ایک صاحب امام صاحب کے پاس آیا اور کہا میری تنخواہ ہے پچیس ہزار اور آپ کی تنخواہ ہے پانچ ہزار لیکن آپ کی پانچ ہزار والی جو تنخواہ ہے وہ برکت والی ہے میری پچیس ہزار جو تنخواہ ہے برکت والی نہیں ہے اب بچارہ بولی بھی کرے کیا امام صاحب کیا بولیں گے خوش ہو گیا کہیں کہیں لیکن میں تو اس میں ایڈ کرتا ہوں دیکھئے بھائی صاحب آپ کی تنخواہ بغیر برکت والی ہے پچیس کی ہم کو دے دیجئے اور میری پانچ برکت والی آپ رکھ لیے اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں آپ کو دے دیا کروں گا برکت والی اور جو بگر برکت والی ہے ہم تک پہنچا دیجئے رمضان کا مہینہ گزرا کل مسجد والوں نے وارس اپ پہ لکھا اس کا دوسرا معنی لیا دونوں معنی ہو سکتے بھائی یہاں جس مسجد کا واقعہ ہو سکتا جگہ کا نام نہیں لوں گا بس واقعہ سنا رہاں کتنا ہمارے یہاں ماشاءاللہ حافظ صاحب کو ایک لاکھ پچیس ہزار دیا گیا ہے سبحان اللہ مکہ کے امام صاحب کو کتنا ملا ہے بھائی انہوں نے کبھی ڈکیلئر کیا بولنے دیجئے عرب کے علماء زکاة نکالتے ہیں اور اپنے یہاں کے علماء زکاة کہاں نکال پا رہے ہیں بچار اللہ ماشاءاللہ متولی صاحب کا خود کا مکان ہے امام صاحب کا بولیئے امام حرم کا مکان ہے کی نہیں شیخ عبد الرحمان صدیس کا خود کا مکان ہوگا ہے کیا آپ کو کیسے معلوم بھائی بولے ہے شیخ شرائم کا خود کا مکان ہے کیوں وہ لوگ خود کے مکان میں کیوں رہیں گے بھائی وہ تو امام ہے خود کے مکان میں کیوں رہیں گے ان کو قرائے کے مکان پر رہنا چاہیے ہو سکتا کیا ایسا کیا عزت ہے کیا مقام ہے اور ہم نے اور آپ نے اپنے علماء کا مقام کیسے گھٹا کر کے رکھا ہے میں سب کی بات بلکل نہیں کر رہا ہوں اور میں نے کہا نا کبھی صاحب حاضر نہیں ہوتے ایک آگ دن اگر آ گئے تو گھڑی پر ہی انتظار امام صاحب ایک منٹ لیٹ کائے ہو گئے اور کھانے کی دعوت پر اگر ہم اور آپ گئے کسی کے یہاں کھانا آ رہا ہے کبھی کوئی شکایت گھنڈا بھی لگ جائے آرام سے اور پیسے کے لیے تو میں نے کہا یہ دو چار دس دن لائن لگا ہے آرام سے کوئی شکایت نہیں ہے پیسو آ رہا ہے میرے بھائیو ماملات پیارا رکھیے ہر ایک کے ساتھ ماملات